نمسکر سوچ صاحب آپ کا بودو صحبت ہے نمسکر ابھی فی الحال جو دیکھا جا رہا ہے دا قسمیر فائلز کی بات کریں تو ابھی چاروں طرف وہی سننے کو مل رہا ہے اس کے سانس سانس جو بیویک اگنی ہوتری جی ہیں ان کے اوپر کافی سارے تھریٹس آ رہے ہیں اس کو لے کے کیا کہیں گے اور کیسے اس کو ٹریکل کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بیویک اگنی ہوتری کی میٹنگ ہوئی پی اے موڈی کے ساتھ امید شاہ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ انہوں نے بیویک اگنی ہوتری کو ریکنگنائز کیا ہے ان کے کام کو ریکنگنائز کیا ہے ان کے پکچر کو پرموٹ کر رہے ہیں اب ایشو یہ آتا ہے تھریٹ تھریٹ بھی آتے ہی رہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ بات کر رہے ہیں کہ اگنی ہوتری کو پولیس کی پرڈکشن دینی چاہیے جیسے بیویک اگنی ہوتری کنٹروورسی میں آئے نیشنل ایشوز کے اوپر ہماری ایجنسیز کے کان کڑھے جاتے ہیں ہماری ایجنسیز ان کو واش رکھتی ہے ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا تھریٹ پاسیبیلٹی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہماری آئی بی ہے وہ ویڈک اگنی ہوتری کو فالو کر رہی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی کیا ان کو کوئی سیٹ تو نہیں ہے اور تھریٹ تو ان کو ہے ان کو بھی تھریٹ ہے ان کی ٹیم میمبرز کو بھی تھریٹ ہے اور میں سوچتا ہوں کہ بہت جنوری ہماری گورنمنٹ ان کو وائی یا وائی پلس سیکیورٹی لے گی اور کیونکہ ان کے لیے بیویک اگنی ہوتری بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے بیویک اگنی ہوتری کی جو فلم آئی ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہمیں کو ایکشن لینا چاہیے کیا ہمیں وہاں پر ملٹنٹس کو چیلنج کرنا چاہیے ہم کو اس میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو صرف ان کی پکچر کو پرموٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر سوچل میڈیا کو ان کو ٹوٹل ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور تاکہ یہ ایشو ڈیٹ نہ ہوئی اسے سوشان سنگھ راج پول کی ڈیٹھ ہوئی تھی لوگ اپنے آپ جاگ گئے تھے اور اسی پکچر سے لوگ اپنے آپ جاگ گئے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے رہیں گے ان کو پرموٹ کرتے رہیں گے بہت بریو ایفرڈ ہے یہ ابھی نہیں اتری گی ایک اس پہ بات یہ آتی ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ایک اس کا ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب لوگ کے سامنے آئے گا سچائی سامنے آئے گی اور میں سوچتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اس کو پورے طریقے سے اس کی ایڈوانٹیج لے گی تاکہ اس پکچر کو فوراں کے اندر بھی دکھایا جائے جو لوگ کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں human rights violations ہوتی ہیں human rights violation نہیں ہوتی کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر جو بندوقیں لے کے آتا ہے ان کو ہماری آرمی مارتی ہے تاکہ اس ٹائم کی انسیڈنٹ نہ ہو اور یہ جو massacre ہوا کشمیر کے اندر یہ وہاں کے بچے عورتیں اور لوگ جو بڑے بھی تھے ان کو بے دردی سے مارا گیا سب کچھ دکھایا گیا یہ پکچر فیکٹس کے اوپر بیسٹ ہے یہ پکچر جو پکچر جو ہے جو وہاں پہ exact جو انسیڈنٹ اس پہ بیسٹ ہے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے ایک اس کے کشمیر پہ امپیکٹ ہوں گے فارق عبداللہ جیسے لوگ یہ چپ ہو جائیں گے باقی لوگ جو بلٹنٹ کو سپورٹ کرتے تھے ان کو بھی defensive ہونا پڑے گا ساتھ میں یہاں پہ ہماری جو forces ہاں وہ جاتے ایکٹیو ہو جائیں گی ساتھ میں کس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر کیونکہ پاکستان ابھی اندیا کو exploit کرتا تھا یہ ایڈیا کے بارے میں بشن سرز کرتا تھا human rights violation کی لیکن جو اتنی بڑی human rights violation ہوئی اس کی کسی نے بات نہیں کی پشلے تین سال سے اور اس کے اوپر ایک امپیکٹ کیا پڑے گا پہلے تو ورڈ کوئی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا کشمیر کے اوپر لیکن امید یہ لگتی ہے کہ اس کے اوپر لوگ سپورٹ کریں گے انڈیا کو پیوک کے اوپر اور میں سوچتا ہوں ایک بڑا مجر سٹیپ ہے جس کی وجہ سے پیوکے جلدی لمنیٹ ہوگا پورا ورڈ ہم کو سپورٹ کرے گا یہ پوری امید لگائی جاتی ہے اور جہاں تک ویویک اگنی ہوتری کی بات کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیوکے انڈیا کے ہاتھ میں دے دیا میں تو یہ بات کروں گا دوسری طرف جو بھی ہمارے انٹی نیشنل لوگ تھے جو انوال تھے بولیوڈ کے اندر وہ سائی لائن پہ ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو پرو انڈیا فورسز ہیں یا پرو انڈیا لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے جیسے اس پکچر کے بعد اور کچھ ڈائریکٹرز سامنے آئیں گے جو ہمارے ورڈ میں پورے انڈیا کی جو انسیڈنٹس ہیں جو چھپائی گئی تھی کارپیٹ کے نیچے ڈالی گئی تھی وہ سامنے لے کے آئیں گے ساتھ میں یہاں پہ جو اولجرول فلمیں بنتی تھی جس کے اندر انڈیا کو نیگڈیو رول میں دکھایا جاتا تھا وہ کتم ہو جائیں گی یا ان کے اوپر چیلنج کیا جائے گا اور ساتھ میں یہاں پہ جو تین فیک ہیرو بنتے تھے خانس ان کا پردہ فاش ہو گیا اور وہ بیسیکلی ان کو کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کو پرموٹ کرنے والا کون تھا ان کو پرموٹ کرنے والا تھا انڈر ورڈ ان کو پرموٹ کرنے والا تھا پاکستان ان کے ویسے بھی بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ لکس رہے ہیں جہاں تک والی ورڈ کی بات کریں والی ورڈ کے اندر پان پاون سو تین سو کروڑ کے پکچریں باتتی تھی اور یہ جو پکچر بنی ہے شورٹ بجٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ پکچر ہٹ ہو رہی ہے تو لوگ اس طرح پہ بڑے انڈیسمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے ساتھ میں لوگ کسی کے دھندے میں نہیں پسنا چاہیں گے کہ انڈیسمنٹ کے لیے دعوت کے لوگ ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو والی ورڈ کے اندر جو کرپشن ہٹے گی ایڈی کا اس میں رول کم ہو جائے گا اور میں سوچتا ہوں کہ ایسی پکچریں آئیں گی تو والی ورڈ کے اندر ڈرکس پہ بھی کنٹرول ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پکچر سے پورے انڈیا کو اتنا فائدہ ہوگا جو ہمارے باقی کسی ایشو پہ نہیں اٹھا پائے یعنی کہ کشمیر ہمارے کنٹری کے لیے بڑا ایک میجر ایشو ہے جس کو پاکستان ایکسپروائٹ کرتا رہا ہے چکتر سال سے یہ سارا ایشو دم جائے گا اور ایشو اٹھے گا کہ پاکستان نے کس طریقے سے انڈیا کے اندر انگول کر کے یہاں کے کتنے سمپل لوگوں کو یعنی کہ عام لوگوں کو مارا ہے کس طریقے سے انہوں نے مرڈر کر رہا ہے بچوں کا عورتوں کا اور ایک یہ بہت بڑا جنو سائٹ تھا جو انڈیا کے اندر کیا گیا اور اس کے اندر ایک بڑے سرپرائسنگ بات ہے یا ایک بڑے افسوس کی بات ہے ہماری سرکاریں اس کو دواتی رہیں چاہے وی پی سنگ کی گورنمنٹ ہو چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو چاہے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ایشو کو اٹھنے ہی نے کیا پی اے موڈی نے بھی کافی انتظار کر کے اس ایشو کو سامنے لائے پی اے موڈی ایک بڑے دھیرے سے کام کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پاور میں آنے کے بعد ایک ایک ایشو کو سامنے لائے پبلک کے اس کو انہوں نے پرووٹ کیا ہے اور جیسے اس ٹائم پہ پی اے موڈی نے بھی ایک اگنی خورتی سے بات کی اس کے بعد بات کی ہمارے ہومنسٹر نے ان سے میں سوچتا ہوں کہ اس پکچر کے اوپر جو بھی ملا ہے گورنمنٹ کو اس کا بڑا فائدہ ہے اور اس کے لیے بھی اگنی خورتی کا بہت بڑا کٹری کوشن ہے اور یہ امید لگائی جاتی ہے کہ بہت سے دوسرے بھی ایسے ڈیریکٹرز آئیں گے پروڈیوزرز آئیں گے پروڈیوزرز آئیں گے جو ایسے فلمیں بنائیں گے جو ہمارے ریالیٹی کے اوپر بیسٹ ہوں گی جو ہمارا ریلیچن ہمارا کلچر ہمارا ہیریٹیج سب سامنے لے کے آئیں گے ایک پوزیٹیو انسپیکٹ کے اندر اور بولی ووڈ کا ایک ٹوٹرل آؤٹلوک چینج ہوگا ایک جیسے اس پکچر نکال کیا ہے اسی حساب سے باقی پکچریں آکے بھی بولی ووڈ سارے میڈیا والے اس کے پیچھے لگتے تھے اس کی بڑھ چڑھ کے برانڈنگ ہوتی تھی لیکن اس فلم کو لے کے دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا ایک دم بائیکوٹ کر رہی اس فلم کو دیکھیں میڈیا اس پرچیسٹ میڈیا انڈیا کے فیول میں نہیں ہے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں فورن لوگ میڈیا یہ بولی ووڈ کے اندر بھی جو انڈرورڈ کا پورا ہاتھ ہے اور یہاں پہ بھی بولی ووڈ کے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہیں یہاں پہ فیک ہیروز ہیروز بن گئے اور جو ریل ہیروز ہیں وہ ہیرو نہیں بن پائے اس ٹائم دے جو انڈیا کا سب سے بیسٹ ہیرو ہے وہ ہے بیویک اگنی ہوتا ہی یا ان کی پوری ٹیم کے ممبرز چاہے میٹھن چکری مرتی کی بات کریں چاہے پلوی کی بات کریں چاہے یہاں پہ باقی لوگوں کی بات کریں انہوں نے انڈیا کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا ہے بولی ووڈ کو اس طریقے سے سامنے لے کے آئے ہیں کہ بولی ووڈ کی ایویش چیخ ہو گئی اترمیس لوگوں کے اندر ایک چیز چل دی تھی بائی کٹ بولی ووڈ اب بائی کٹ خانس ہوگا دیکھا گیا کہ پچھلے دن پریس کانفرنس کے سامنے ہیدر آباد میں یہ گھنگوں کے خود ہی اپنا پرموشن میں لگے ہیں اس کے بعد وہاں پولیس کے دوارہ بھی ان کو روکا جا رہا ہے کیا لگ رہا اسے سٹیٹ کی کچھ کچھ کانسپوریسی بھی ہے؟ دیکھا سمپل سی بات ہے پولیس کا کوئی رول نہیں ہوتا اس میں رول ہوتا ہے گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا جو سٹیٹس کی اپنی law and order کی رسکونسیبیلٹی ہے وہ ان کے اوپر ہوتی ہے اور ہیدر آباد میں جو گورنمنٹ وہ بیسیکلی پرو کرسچنس وہاں پہ کرسچنس کو ہندوز کرسچنس میں کنورٹ کیا جاتا ہے وہ اس پکچر سے زیادہ ڈسٹرمڈ ہیں یعنی کہ پہلے یہاں پہ کچھ مسلم تھے جو ان چیزوں سے ڈسٹرمڈ ہوتے تھے لیکن آج جو کرسچنس ہیں وہ ڈسٹرمڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک انفلینس ہے کانگریس کا اسی لیے یہ لوگوں نے بیویک اگنی ہوتے کی پکچر کو روکنے کی کوشش کی اور میں سوچتا ہوں کہ چاہے آپ کا ہیدر آباد ہو چاہے تیلنگانہ یعنی کہ تیلنگانہ ہو جس طریقے سے انہوں نے ایک اتحاس پہ ایک فلم بنائی ہے اس کو اجاور کر دیا پھر سے سارے گھاؤ جو ہے ہرے کر دی ہیں کیا لگتا ہے سرکار ان کو ایک طریقے سے عوارد کر سکتے ہیں وہ سرکار کے اوپر ہیں سرکار نے جو کرنا ہوگا کرے گی اور اس کے اوپر نہ تو انہوں نے عوارد کے لیے پکچر بنائی ہے نہ ان کو گول میں ٹیسلیہ کریں گی ان کو عوارد دینا ہے لیکن جو انہوں نے ایک چینجز لائے ہیں ورڈ کے اندر انڈیا کے اندر اور جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے یہاں پہ ٹیروریزم کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے جینوسائن کو جس کو کارٹ پیٹ کے اندر دبا دیا گیا تھا اس سے پورے انڈیا کے اندر ایک ٹریڈیشن چینج ہو جائے گا بولی ووڈ کا ٹریڈیشن چینج ہو جائے گا جائے ہند جائے بھارت